غزہ میں نسل خوشی پر مبنی خطرناک لڑائی جاری ہے فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی ہے وزیراعظم شہبان شریف کا اقوامی جنرل اسمبلی کے اجلاع سے خطاب کہا ہم فلسطین کی مقدس سرزمین پر ایک بڑا علمیہ رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں صرف مضمت کافی نہیں غزہ کے بچوں کا خون قابض فوج ہی نہیں ان کے ہاتھوں پر بھی ہے جو اس ظلم پر خاموش ہیں پوریزی کو فوری روکنا ہوگا وزیراعظم نے مطالبہ کیا کہ فلسطینی ریاست قائم کی جائے دارل حکومت بیت المقدس ہو فلسطین کو اقوامی متحدہ کا رکن تسلیم کیا جائے وزیراعظم شہبان شریف نے اقوامی متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کسی بھی بھارتی جاریت کا فیصلہ کن جواب دینے کا اعلان کر دیا کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی تمام حدے پار کر چکا دوہزار انیس میں یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر کشمیر کو ہڑپ کیا بھارتی مظالم کے باوجود کشمیری نوجوان برہان وانی کی میراس پر عمل پیرا ہیں مسئلہ کشمیر کو اقوامی تحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسر گوہر خان نے کہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت واضح ہدایات تھی مگر الیکشن کمیشن نے اب تک عدارتی فیصلے پر عمل نہیں کیا الیکشن کمیشن نے آٹھ میٹنگز کی جو بدنیتی پر مبنی تھی سپریم کورٹ ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو وضاحتی آرڈر جاری کر دے تاکہ الیکشن کمیشن مخصوص نشیسوہ کا نوٹیفیکیشن جاری کرے آئی ایم ایف قرص پروگرام کی کڑی شرائط سامنے آگئے انیف سی ایوارڈ کی فارمیولے پر نظرسانی پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی کی قیمتوں میں ریلیف نہ دینا ذرعی شعبے پراپرٹی سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ ملانا آئی ایم ایف کی شرائط میں شامل آئی ایم ایف پروگرام کے دوران زمنی گرانٹس جاری نہیں کی جائیں گی وفاق اور صوبوں کے درمیان نیا نیشنل فائنانس معاہدہ کیا جائے گا صوبائی حکومتوں کے اخراجات آئی ایم ایف خود مانیٹر کرے گا وفاقی حکومت کے دھانچے کو کم کیا جائے گا آئی ایم ایف موہدے کے چین نکات پر خیبے پخصوخہ حکومت کو تحفظات مشیر خزانہ مزمیل اسنم کے مطابق کابینہ نے تحفظات حکومت کو بھیجوانے کی ہدایت کر دی ہے کے پی کابینہ نے آئی ایم ایف پیکش کی منظوری کو خوشائن کرا دیا آئی ایم ایف کی مانیجنگ ڈیریکٹر کرسٹیلینا جارجیوہ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان میں ٹیکس کے نظام میں مزید بہتری اور نئی ملازمتیں پیدا کھنڈے کے لیے مددکار ہے جامع ترقی کو فروغ دینے اور مہنگائی میں کمی کے لیے مدد ملے گی وزرعظم پاکستان کے ساتھ ملاقات بہت مفید رہے لاہور، راولپندی، اسلام آباد اور فیضل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسیدھار بارش لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار حبس ختم، اسلام آباد میں بارش کے دوران توفان سے درخت اکھر گیا فیصل آباد میں موسیدھار بارش کے بعد مختلف سرکوں پر پانی جمعنے کا سیاب کا کام جاری سیالکورٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے چالیس سالہ شخص جانبھک ناروال میں آسمانی بجلی سے بچہ زخمی اسپتال منتقل آزاد کشمی کے علاقے زلہ باگ، فمبر اور سمانی میں بھی گرد چمک ساتھ بارش مالک انڈر گد و نواح میں بارش سے خونکی کے حساس میں اضافہ محکمہ موسمیات کی لاہور، فیصل آباد، فشاور، مانسہرہ، نوشہرہ سمیت پنجاب و خیب پخنوخہ کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیش گئی کراچی آرنٹس کانسل میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جیو اور کراچی آرنٹس کانسل کشتراک سے عالمی ثقافتی میلے کا دوسرا دن آج انگریزی تھیٹر پلے وائٹ ریبٹ، ریڈ ریبٹ پیش کیا جائے گا 35 روز جاری رہنے والے فیسٹیول میں ساڑھے چار سو سزائے فنکار پرفارم کریں گے گزرشتہ روز فیسٹیول کی ابتتاہی تقریب میں ملکی اور غیر ملکی فنکاروں نے رقص اور موسیقی اور تھیٹر پلے سے شرکا کو محسوس کی سپریم کورٹ نے این ستانوے فیصلہ بار پر نون لیگی امید بار کی ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی نزل ثانی درخواست خارج کر دی جسس امین الدین نے نون لیگی امید بار علی گوہر بلوش کی وکیل سے کہا کہ سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ واضح ہے کہ دوبارہ گنتی کی درخواست وقت پر نہیں دی گئی تھی جسس نئیم اکفر افغان نے کہا کہ پہلے ریٹرننگ افسر نے الیکشن کمیشن کو تحریری جواب میں کہا تھا کہ اسے دوبارہ گنتی کی کوئی درخواست نہیں ملی تھی مگر سپریم کورٹ سے درخواست خارج ہونے کے بعد آروں نے درخواست کی تصدیق شدہ نقل فراہم کر دی جس آروں نے لکھ کر دیا کہ درخواست نہیں آئی وہ اب درخواست کی تصدیق شدہ کاوپی کیسے دے رہا ہے یہ درخواست پہلے سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہوتی تو ضرور جائزہ لیتے اب یہ تاثر مل سکتا ہے کہ آروں نوازے جانے پر اپنی پہلی بات سے مکر گیا ہے مزرعظم شہباز شریف نے لیفٹرینٹ جنرل محمد علی کو سیکٹری دفاع مقرر کر دیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن سے جاری نوٹفیکشن کے مطابق نئے سیکٹری دفاع کی دائمناتی دو سال اور تین ماہ کے لیے کی دیرہ اسمائل خان سے اس فات تک دہشرت گردی ہو رہی ہے خیبر پختنخواہ حکومت خواب خربوش کے مزے لے رہی ہے صوبائی حکومت کی اس حوالے سے مجرمانہ خاموشی سوالیا نشان ہے گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کی صوبائی حکومت پر شدید تنقید پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں وزرعالہ اپنے ظلے میں عم قائم نہیں کر سکے انہیں صرف اس سے غرض ہے کہ دھرنا کہاں دینا ہے جلسہ کہاں کرنا ہے کوئی ایجنڈا نہیں کوئی پلان نہیں ہے گورنر کے بی کے فیصل کریم کنڈی نے مزید کہا کہ بی آر ٹی میں کرپشن پر ریپورٹ آگئی صوبائی حکومت اس پر کیا جواب دی گورنر صوبے میں امن و امان سے متعلق بیان بازی کے وجہے وفاق کو سمجھائیں کراس بورڈر دہشت گردی روکنا وفاق کی ذمہ داری ہے مشیر اطلاع خیب پختونخواہ بیرسر محمد علی صیف کا گورنر فیصل کریم کنڈی کے بیان پر عدی عمل کہا گورنر اپنی نوکری بچانے کے لیے چوگلی کرنے والے نالائک بچے بنے ہوئے ہیں گورنر وزیراعظم کو خط لے کر ان کے ذمہ داریوں کا احساس دلائیں صوبے کے بقای آجات کے بارے میں آگاہ کریں وفاق کو کہیں کہ خیب پختونخواہ کے ساتھ سو تیلوں جیسا سلوک نہ رکھیں شمالی وزرستان کے علاقے رسمت میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں آٹھ دہشت گرد مارے گئے مقامی ذرائع کے مطابق حلاق دہشت گردوں میں افغان خارجی دہشت گرد جلال ولد نعمت اللہ بھی شامل حلاق دہشت گرد جلال سے افغان شناخ کی کارڈ برامت ہوا دوسرے حلاق خارجی سیف اللہ ولد دین فراز کا تعلق فتنہ الخوارج کے گل بہادر گروپ سے ہے خارجی سیف اللہ سے برامت ہونے والا افغان عبوری حکومت کا جاری کرتا اسلاحہ رکھنے کا اجازت نامہ ظاہر کرتا ہے کہ سیف اللہ ولد دین فراز کو افغانستان میں ہتھیار سمیت مکمل آزادی حاصل تھی سیڈی تھانہ سوابی میں ہونے والے دھماکے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آگئی تھانے کے اندر اچانک آکے شولے دیکھے جا سکتے ہیں گزشتہ شب ہوئے دھماکے سے دو افراد جانبھاک اور پندرہ پولس اہلکاروں سمیت تین تیس افراد زخمی ہوئے ڈی پیو سوابی کے مطابق سٹور میں شورٹ سرکٹ سے بارودی مواد میں دھماکا ہوا انکوائری کے لیے دی آئی جی حکومت اور نمائندوں کی جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی وزیراعال حسین مراد علی شاہ نے شاہ فیصل انٹرچینج کا کام ایک ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی ملیر ایکسپریس وے سے متعلق اشلاس کے دوران کہا وہ اگلے ماں ملیر ایکسپریس وے اور رنگی قوزوے تاقایدہ بات کا ارتطاع کریں گے چھے رویا ملیر ایکسپریس وے ایم نائن موٹر وے اور نیشنل ہائیوے سے منسلک ہوگی منصوبے میں چھے انٹرچینج تین پول ایک انڈرپاس شامل ہے پانچ کانٹے بھی لگائے جائیں گے انجاب کی سینر وزیر مری مورن سیب سے تھائی یونین کے وفد کی ملاقات شرمپ فارمنگ کی فروغ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق مری مورن سیب نے کہا کہ شرمپ فارمنگ سے ایک ارب ڈالر زر مبادلہ کمانے کے علاوہ نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا سینر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے حکومت سندھ کی انصداد منشیات مہم جاری ہے انصداد منشیات سے مطالق سینر وزیر شرجیل میمن کی ذریعہ صدارت اجلاس بریفنگ میں بتایا گیا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کی پراہمی میں انلویس تیرہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اجلاس میں منشیات کی آدھی افراد کی بحالی کے مراقض کے لیے محکمہ صحت سے مدد لینے کا فیصلہ تحریک انصاف کے رانمہ شبلی فراس نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر جتنے کیسز بنے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے القادر یونیورسی اور توشہ خانہ کیس بے بنیاد ہیں باقی کیسز میں رہائی مل چکی ہے بشرا بی بی کو فقط اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو تکلیف پہنچائے جائے شیخ وقاس اکرم نے کہا کہ ایسی حکومت جس نے صرف سولہ نشیت سے جیتی وہ آئی ہی ترمیم نہیں کر سکتی یہ سکت آرٹیکل تریسٹ ایک کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں یمن کے حافیوں کا تلویت پر بیلسٹک میزائل فائر کرنے کا دعویٰ کہاں اسرائی علاقے ہسکلان پر بھی ڈرون حملہ کیا غزہ اور لبنان پر حملے رکھنے تک اسرائیل کے خلاف فوجی آپریشن جاری رکھنے کا اعلان یمن سے میزائل اسرائیلی فضا میں داخل ہونے پر سائرن بج اٹھے لوگ پناخ کے لیے شلٹرز میں بھاگے اسرائیل کا یمنی میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ حزباللہ کے بھی جدید میزائلوں سے اسرائیلی شہر ہیفا اور دیگر علاقوں پر حملے اسرائیل نے فضائی دفاعی نظام سے بیشتر میزائل مار گرائے لبنانی علاقوں پر سب سے جاری اسرائیلی حملوں میں پچیس افراد شہید شام لبنان سرحت پر اسرائیلی حملے میں پانچ شامی فوجی شہید ہو گئے پانچ روز میں شہدہ کی تعداد سات سو بیس سے زیادہ ہو گئے اسرائیلی وزرعاظم نیتنیاہو کا کیا نہ ہے کہ لبنان جنبندی تجاویز پر باتچیت جاری رکھیں گے اسرائیلی فوج کے غزہ میں جنگی جرائم جاری دھماکہ کے اس مواد لگا کر مسجد کو شہید کرنے کی فوٹیج سامنے آگے وزرعاظم شہباز شریف کے بعد اسرائیلی وزرعاظم نیتنیاہو اخفام تہہدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے آئے نیتنیاہو کے آتے ہی پاکستانی وفت احتجاجن اخفام تہہدہ کی جنرل اسمبلی سے ووک آؤٹ کر کے چلا گیا اور پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی پہلی قسط موصول ہو گئی اسٹیٹ بینک کے مطابق آئی ایم ایف سے ایک ارب دو کروڑ ان اتر لاکھ ڈالر موصول